بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ڈی کیٹ فیزکس کا یونٹ نمبر ٹو جس کا نام ہے ورک ان انڈرجی ہم اس کے ایم سی کیوز بچوں ڈسکس کر دے جا رہے ہیں میرے نام انجینئر محمد اسمان مغل ہے اور مجھے انٹری ریس بڑھاتے ہو گئے الحمدللہ دس سال ہو گئے اور ریسے مجھے اوورال ٹی جنگ میں تھرٹین ایرز ہو گئے ہیں تو ہم ایم سی کیوز کی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایم سی کیوز کی ڈسکشن بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی اس سے پہلے بس ایک چیز کا آپ خیار رکھئے گا کہ آپ کے جو ایم ڈی کیٹ کے لیکچرز ہیں وہ آپ کو اپنے لازم لیے اور پھر آپ کو ایم سی کیوز کرنے میں زیادہ مزا آئے گا اب پہلے ایم سی کیو ہے ہمارے پاس سلوپ آف ورک ٹائم گراف یاد رکھئے گا بچوں جب بھی آپ نے سلوپ نکالنی ہوتی ہے تو سلوپ نکالنے کا بیسیکلی فارمولا ہوتا ہے وہ وائی ایکسیز والا ویریابل ڈیوائیڈ بائی ایکس ایکسیز والا ویریابل اب وائی ایکسیز پر ہم یہاں پر ورک لیتے ہوتے ہیں اور ایکس ایکسیز پر ٹائم ٹائم کو ہم یاد رکھئے گا ایکس ایکسیز پر ہی لیتے ہیں تو اب جو ورک آف ور ٹائم ہوتا ہے یہ پاور کے برابر ہوتا ہے تو ہماری اس ایم سی کیوں کا انصر بن گیا بچوں چارلی نیکسٹ ایم سی کیوں ہے جی دیکھیں جب آپ اس کو ڈاؤنوار ڈیریکشن میں لے کر آ رہے ہیں تو ڈاؤنوار ڈیریکشن میں لے کر آ رہے ہیں ایک کو دوسری گریوٹی کی فورس بھی کتے کو لگتی ہے ڈاؤنوار ہی لگتی ہے یعنی جو گریوٹیشنل فورس ہے وہ بھی ڈاؤنوار لگ رہی ہے آپ بھی بوڈی کو ڈاؤنوار ہی لے کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ دونے پیرلل ہو گئے ہیں اور جو ٹیٹا ہے وہ زیرو ڈگری ہو گیا ہے تو جب ٹیٹا زیرو ڈگری ہو گا تو یاد رکھئے گا جو ورٹ بل ہوتا ہے وہ ایف ڈی کوز زیرو ڈگری جو ہوتا ہے بچوں وہ پوزیٹیو ہن ہوتا ہے سو یہ آنسنیز پوزیٹیو ایف ڈی سو ہمارا جو ورٹ ہے بچوں وہ پوزیٹیو ہو گا تو ہماری سیم سی کیوں کا آنسر ہے ایلفا اس کے بعد کہتے ہیں یاد رکھئے گا بچوں اگر فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان میں جو اینگل ہوتا ہے اگر وہ نائنٹی ڈگری سے گریٹر ہو تو ورٹ بل جو ہوتا ہے وہ نیگیٹیو ہوتا ہے اور اگر اینگل نائنٹی ڈگری سے چھوٹا ہو آپ کو پتہ ہے تو ورٹ بل جو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے تو یہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور اوپر والا نائنٹیو ہوتا ہے اور اگر تھیٹا ہو ہی نائنٹی ڈگری تو یاد رکھئے گا جو ورٹ بل ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اب یہ ایم سی کی اوز میں کام آئے گی اب دیکھیں یہ تمام آنسر جو ہیں وہ نائنٹی سے بڑے ہیں اس کا مطلب ورٹ بل ان تمام کیے نائنٹیو ہوگا سو یہ آنسر اس ڈیلٹا اپور سو فور انڈر ایکس او نا بوڈی اینڈا بوڈی مووز جے گا زیرو تو ہمارے اس ایم سی کیو کا آنسر بچوں کیا ہے زیرو اس کے بعد نیکس ایم سی کیو ہے جی ورٹ ڈن قویسٹن کی سٹیٹمنٹ لازمی پڑھا کریں قویسٹن کی سٹیٹمنٹ سے ہی پڑھتے ہمیں آدھے سے زیادہ ایم سی کیو کا کنسپٹ کلیر ہو جاتا ہے کہتا ہے ورٹ بلن بائی دا سیمپل ہارمونک اوسیلیٹر ان ٹو کمپلیٹ اوسیلیشن زیرا ورٹ بے غور کیجے گا تو کمپلیٹ اوسیلیشن تو جب بھی کوئی اوسیلیشن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پہلی بات اس اوسیلیشن میں جو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو اب مجھے بتائیں بچوں کا ڈسپلیسمنٹ ہی زیرو ہوگا تو آپ کا جو ورٹ بلن ہے وہ بھی کیا ہوگا زیرو ہی ہوگا سو یہ آنسر اس بیٹا نیکس ایم سی کیو ہے وینا فورس ریٹارز دا موشن اف دا بوڈی ریٹارز کا مطلب ہے بوڈی کو وہ سٹوپ کروا رہی ہے روک رہی ہے اس کی ویناسٹی میں ڈکریز آ رہا ہے اس کا مطلب ہے بچوں یاد ہوئے گا جب بھی موشن میں ریٹارڈیشن آ رہی ہے تو ہماری ریٹارڈیشن میں ایکسلیلیشن نیگیٹیو ہو جاتا ہے فورس نیگیٹیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ورٹ بھی کیا ہوتا ہے نیگیٹیو ہوتا ہے اس کے بعد بچوں کو نیکس ایم سی کیو ہے ورٹ بھی میکسیمم اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے ورٹ کا فارملہ ہوتا ہے ف ڈی کوس ٹیٹا یہاں پر ٹیٹا جب زیرو ڈگری ہوتا ہے جب ٹیٹا کیا ہوتا ہے زیرو ڈگری تو زیرو ڈگری پر جو کوس زیرو ڈگری ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے میکسیمم ویلی ہوتی ہے اور وہ ون ہوتی ہے تو بچوں آپ کے پاس آنسر آگیا ہے پوزیٹیو ایف ڈی اس کا مطلب ہے کہ ورٹ بھی میکسیمم اس وقت ہوتا ہے جب فورس و ڈیسپلیسمن کے درمیان میں اینگل زیرو ڈگری کا ہوتا ہے اس کے بعد کہتا ہے پرسن نفس عبودی دیکھیں جب بودی کو وہ ایک پرسن نے کیا کیا ہے بودی کو زمین سے اٹھایا ہے بتائیں بودی کچھ گرہوٹی کیا ہوگا اب دیکھیں بندہ بودی کو اوپر کو لے کے جا رہا ہے جبکہ گریری کی فورس سے کریں بھائی نیچے یا تو اب یہاں پر فورس و ڈسپلیسمن کے درمیان میں جو انگل بن رہا ہے وہ وانیٹی ڈگری بن رہا ہے اور بچو آپ کو پتہ ہے جب انگل وانیٹی ڈگری ہوتا ہے تو کوز وانیٹی مائنس ون ہوتا ہے جس کی ویسے ہمارا نیگیٹیب ہوگا اس کے بعد بچو نیکسٹ ایم سی کیوں بہت زبردست ہے اور بڑا آسان سا ہے کہتا ہے آپ کے پاس ایک چار آئی پلس سکس جے نیوٹن فور سیکٹر کر رہی ہے ایک بوڑی کے اپر اور اس میں جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ تھری آئی مائنس جے کا ہے تو ہم کیا کام کرتے ہیں فورس کی ویلیو ہے فور آئی پلس سکس جے ٹھیک ہے اوکے اور ڈوڈ جبکہ ڈسپلیسمنٹ کی ویلیو ہے تھری آئی مائنس جے اب جب آپ ان لوگوں بچو آپ نے ان کو ملٹی پلے کروانے تو آپ کو پتہ آئی والے کو آئی والے سے کرواتے ہیں تو فور انٹو تھری کتنا ہو جائے گا ٹویل پلس مائنس مائنس ہو جائے گا اور سکس سکس ہو گیا تو بارہ میں سے چھے نکال دیں گے تو بچو آپ کے پاس جو آنسر بچے گا وہ کتنا بچے گا سکس جاؤل تو بچو آپ کا یہ جو ایم سی کی ہوئے اس کا آنسر ہو گیا سکس جاؤل ویلی سیمپل ایم سی کیوں تھا بٹ یہ یاد دکھیں گا یہ تھوڑے جو بائیو والے بچے ہوتے ہیں ان کو مشکل لگتے ہیں دور پڑک میں یاد دکھیں گا آئی والے کو آئی والے سے جے والے کو جے والے سے کرواتے ہیں بچے کہتے ہیں آئی کہاں پہ کیا سر جی وہ بھائی آئی ڈوٹ آئی تو ون ہوتا ہے اور جے ڈوٹ جے بھی ون ہوتا ہے تو وہ ون لکھ رہی کہ ہمیں زیادہ نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس لیے یہ کیا آپ نے نیکسٹ ایم سی کیوں بہت ہی ٹیپیکل سی ایم سی کیوں ہے یہ پی ایم سی کے جو سیمپل پپر سے ان میں ایسے ایم سی کیوں موجود تھے تو اس لیے آپ اگر کرنے کے تو اچھی بات ہی ہے کہتے ہیں ایک فورس ہے ٹوینٹی پلس ٹین وائے ایکس اونا پارٹیکل ان وائی ڈریکشن ایف ایز ان نیٹرن اینڈ وائی ایز ان میٹرز وردن بائی دیس فورس تو موو جا پارٹیکل فروم وائی ایکول ٹو زیرو ٹو وائی ایکول ٹو ون میٹر اچھا اب اس ایم سی کیوں کو سب سے پہلے سمجھ میں اس سے پہلے آپ بچوں کو ڈیریویٹیوز کا اور انٹیگریشنز کا پتہ ہونا چاہیے بچوں جو ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں نا یاد دکھیں گا جب بھی ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں اب یہ میتھمیٹکس کا ٹوپک ہے اگر آپ اس کو بہت ڈیپس میں سمجھ میں چاہتے ہیں تو آپ الہیدہ سے لیکچر لے سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے ریگولر کلاس میں اگر آپ نے ڈسکس کیا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے تو اس کو بس سمجھ لیں آپ کو میں اس کا شورٹ کر طریقہ بتائیتا ہوں جب بھی آپ نے ڈیریویٹیو لینا ہوتا ہے نا تو ڈیریویٹیو کا پاور رول پاور رول آف ڈیریویٹیوز کیا ہوتا ہے آپ سپوز کریں یہ ایکس کی پاور این ہے y is equal to x کی پاور این ہے آپ y کا ڈیریویٹیو دینا چاہتے ہیں with respect to x تو آپ لکھیں گے ڈی وائی اوبر ڈی ایس جسے ڈیلٹا y اوبر ڈیلٹا x نہیں پڑتے تھے ویسے ڈی وائی اوبر ڈی ایکس is equal to اب اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ پاور شروع میں آ جاتی ہے یہ پاور شروع میں اور x کے اوپر جو پاور تھی اس میں سے اے کم کر دیں گے تو یاد دکھے گا پاور شروع میں پاور میں سے اے کم یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈیریویٹیوز کا پاور رول ہے جبکہ انٹیگریشن کا جو پاور رول ہے اس میں کیا کام کرتے ہیں انٹیگریشن میں بچو اب سپوز کریں گے y is equal to x کی پاور رہنے میں نے y کے کیا لینے انٹیگریشن تو یہ جو یہ سائن آپ کو نگر آ رہا ہے یہ ڈی ایکس یہ integral کا مطلب یہ سیمبل ہے یا آپ یاد دکھئے گا اب یہ y is equal to اب کیا کریں گے اس میں کیا کام کرنا ہوتا ہے پاور میں ایک ایڈ کرنا ہے اور جب پاور بڑھ دی ہے اسی پاور سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پلس کونسٹنٹ لگاتے ہوتے ہیں بس آپ یاد رکھیں اس کو یعنی پاور رول جو ہے ڈیریگیٹیوز کا اس میں کیا کرتے ہیں پاور سے کیا کرتے ہیں ملٹی پلائی کرواتے ہیں اور اس کے بعد پاور میں سے ایک کم کر دیتے ہیں جبکہ integration میں کیا کام کرتے ہیں پاور میں ایک ایڈ کرتے ہیں اور جو پاور ہوتی ہے اس پوری پاور کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پلس سی لگا دیتے ہیں تو اب اس کونسٹ کے مطابق اگر آپ یہ اول ایم سی کو دیکھیں اب ویڈ ڈن جو ہوتا ہے بچوں یاد رکھیے گا وہ ڈیریگ وہ ہوتا ہے integration اور فورس وہ کیا ہوتا ہے integration اور فورس اب میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں ایف ڈی وائی ٹھیک ہے یہ ڈی وائی یہاں پہ یہ مطلب ہوگا یہ فورس ہوگی ہاں اب یہاں پر جو ویلیو ہے اس کی وہ ون سے ٹو کا مطلب ہے لوئر ویلیو اور ٹو کا مطلب ہے ہائیر ویلیو اب میں اس کو شورٹ فارم میں لکھ رہا ہوں اب دیکھیں یعنی یہ ون کا مطلب ہے لوئر ویلیو اور ٹو کا مطلب ہے ہائیر ویلیو آپ نے دیکھیں یہاں پہ وائی زیرو ہے اور وائی وان ہے تو لوئر ویلیو ہمارے پاس زیرو ہو گئے گی اور اپر ویلیو ون ہو جائے گی تو اگر میں اس کو سول کرنے کو کوشش کرتا ہوں تو یہ زیرو اور یہ ون ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب اندر ایف کی ویلیو کیا ہے ایف ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی پلس ٹیم وائی یہ بریکٹ میں اس کو لگائیں گے اور ساتھ میں دیکھتا ہوں ڈی وائی اب آپ دیکھیں جو ٹوئنٹی یعنی یہ کونسٹنٹ ہے تو یہ ٹوئنٹی یا دکھیں گا جب ہم انٹیگریشن کو سول کریں گے تو بچو یہ ٹوئنٹی ہمارے پاس شروع میں ہی آجیں گے اور جو کونسٹ یہاں پر ساتھ ہم اس کے لگا دیں گے وائی ٹھیک ہو گیا مطلب جو کونسٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا وائی آجے گا ایسے ہی ٹھیک ہے اس کے atives کے بعد اب بچا ٹین hole وائ اب ٹین شروع میں ایسے لکھیں ٹھیک اب یہاں پر ٹین وائی اب یہ وائی کے پر اللہ عنے لگائیں اب وائی کی پہلے پاور تھی one پہلے وال کی پاور کیا ہے one تو ہم کے کام کریں گے وائی کی پاور میں ایک ایڈ کریں گے تو وہ two بنجے گا اور اسی two سے پھر کیا کریں گے اس کو divide کر دیں گے تو یہ اور اس کے بعد بچو یاد حکے گا یہ zero ہے اور یہ one ہے اب آپ نے یہ کام کرنے جہاں جہاں پہ وائے اس کی جگہ پر آپ نے ون پٹ کر دینا ہے تو ٹونٹی انٹو ون پلس ٹین ون کا سکیر ڈیوائیڈڈ بائی ٹو تو بچو آپ کے پاس آنسر آجے گا ٹونٹی پلس ٹین سوی اور آنسر اس تھرٹی جاؤل تو بچو یہ آپ کے پاس اس ایم سی کیوں کا آنسر آگے بس آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ ٹونٹی اگر اکیلا نمبر لکھا ہونا تو اس نمبر کے ساتھ آگے جو ڈی کے ساتھ جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ لگا دیا کریں گے ویریابل ٹھیک ہے تو بس یہ آپ لگوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھ لینا ہے اس کے بعد بچو جو ہمارا نیکسٹ ایم سی کیوں ہے کہتا ہے ابوڈی ابوڈی کنسٹرینڈ ٹو مووو ایڈ ڈیریکشن ٹھیک ہے جی اس سبجیکٹیڈ فروم ٹو آ فورس آف یہ فورس کی ویلی دی ہے ورگ دن بائی دا فورس بتائیں کہتا ہے جب ڈسٹنس ہمارے پاس ٹین جے ہے ذرا ورڈ پہ غور کیجئے گا ڈسٹنس ہمارے پاس ٹین جے ہے فورس ہمارے پاس یہ ہے تو کہتا ہے بتائیں ورگ کی ویلی ہے کیا ہوگی اب ڈبلی ایس اکول ٹو آپ کو پتا ہے ڈورڈ پرڈکٹو فورس اینڈ اسپلیسمنٹ ہوتا ہے اب بچو فورس کی ویلیو ہے مائنس ٹو آئی پلس فیفٹین جے پلس سکس کے یہ ہمارے پاس فورس کی ویلیو ہے اچھا جبکہ ڈی کی جو ویلیو ہے وہ جسٹ ہے ٹین جے تو ابھی میں نے آپ کو بتائیا تھا ڈورڈ پرڈک میں ہم کے کام کرتے ہیں جسٹ آئی والی کو آئی والی سے جے والی کو جے والی سے اس وقت ہمارے پاس جے والی ویلیو پندرہ ہے اور اگر جے والی ویلیو دس ہے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا ون ففٹی جول کیونکہ آئی دور جے زیرو ہو جائے گا عی دور جے ہگر لیں گے تو زیرو اور کے دور جے بھی زیرو ہوتا ہے تو صرف جے دور جے جو ہوتا ہے وہ ون ہوتا ہے تو اس لئے ففٹین انٹو ٹین جو ہے وہ ون ففٹی آجے گا ساتھ ون تو یہ آنسر آنسر از الفا اس کے بعد بچوں جو نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہتا ہے ابوڈی مویفز ایڈسٹیس او فٹین میٹر ایک بوڈی ہے وہ دس میٹر دسٹیسٹ کور کرتی ہے سٹریٹ لائن کے لوگ انڈر دیکشن اف آ فورس و فائف نیوٹن کہتا ہے اگر ورک دن کتنا ہوگا پچیس جہون ہوگا تو کہتا ہے بتائیں فورس و ڈسپیسمنٹ کے درمیان میں اینگل کیا ہوگا اب دیکھیں و is equal to ہوتا ہے ایف ڈی کوس ٹیٹا ٹھیک ہے اب آپ بچو یہاں پر گھور سے دیکھیں ورک ہے ہمارے پاس پچیس اور ایف کی ویلیو ہے پانچ اور دی کی ویلیو ہے ٹین اور یہاں پہ آگیا ہے کوس ٹیٹا اب یہ فائف انٹو ٹین ہوتا ہے فیفٹی فیفٹی در آکر ڈیوائیڈ ہوگا تو ٹوئنٹی فائف اور ففٹی ون اوہر ٹو is equal to کوس ٹیٹا بچے گا تو یہاں سے ہمیں کلیر لی نظر آ رہا ہے جو ہمارے پاس ٹیٹا is equal to آئے گا وہ کوس انورس ون اوہر ٹو آئے گا اور کوس انورس ون اوہر ٹو جو ہوتا ہے یہاں دکھیں گا یہ سکسٹی ڈگری ہوتا ہے تو اس وقت بچو ہمارے پاس جو فورس و ڈسپلیسمنٹ کے درمیان میں انگل آئے گا وہ سکسٹی ڈگری آجے گا اس کے بعد ایونیفارم فورس آف تھری آئی پلس جے نیوٹن ایکس اوہر پارٹیکل آف میس ٹو کے جی ٹھیک ہے پارٹیکل جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گیا ہے ٹو آئی پلس کے سے اس پوزیشن کے اوپر تو کہتے ہیں بتائیں ورک دن کیا ہوگا اب دوبارہ دیکھیں ورک کا فارمولا آپ ہے تو دیسی فارمولا اس کا یہی پڑا ہے و is equal to f ڈوٹی اچھا اب دیکھیں فورس آپ کے پاس ہے d آپ کے پاس نہیں ہے اب یہاں پر ڈسپلیسمنٹ ویکٹر بنانے کے لیے فائنل پوزیشن ویکٹر کو آپ کو پتا ہے فائنل پوزیشن ویکٹر کو کیا کر دیں گے 2i پلس 3j مائنس کے آپ فائنل پوزیشن ویکٹر کو انیشیل پوزیشن ویکٹر میں سے مائنس کریں وہ بنے گا 2i پلس کے ہے یہ تو جب آپ اس کو مائنس کر دیں گے تو یہ 2i تو 2i سے کر جائے گا اور یہ مائنس کے یہ مائنس کے تو یہ بن جائے گا 3j مائنس کے یہ اور مائنس کے یہ تو ملکر ہو گیا مائنس 2k یہ آپ کے پاس آگیا ڈسپلیسمنٹ اب آپ دیکھیں فورس اب اس کوپر والے فارملے میں ویلی پوٹ کر رہتے ہیں فورس کی ویلی ہے 3i پلس j ڈوٹ جبکہ ڈی کی ویلی ہے 3j مائنس 2k اب آپ تھوڑا غور سے دیکھئے گا آئی والے آئی والے سے ملٹیپلہ ہوتا ہے وہ ادھر ہے بھی ہے جی والے میں جی والے سے ملٹیپلہ ہوتا ہے اور جی کے ساتھ یہاں پر جی کے ساتھ کیا ہے 3 ہے سو یہ آنسر ویل بی جسٹ 3 جاول ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آنسر ہوگا تو بچو یہ اس میں جو ایل فا اپشن ہے اس میں ون کو ریز کر لیتے ہیں بسی کے لیے 3 جاول آپ کا آنسر بنتا ہے اس کے بعد میکسٹ ایم سی کیو ہے جی آپ آرٹیکل مووز فروم اپوائنٹ مائنس 2 آئی پلس 5 جے ٹو فور جے پلس 3 کے ویلے فور سو فور آئی پلس 3 جے ایک سپونٹ ویڈیز ورگ دن وہی فارملہ دیکھیں اب بار بار ہے جو ایم سی کیوز ہے یہ آپ کو بار بار دینے کا مقصر ہی ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے کر سکے آپ کی پریکٹس اتنی اچھی ہو جائے اب دیکھیں فورس کی جو ویلیو ہے وہ ہے فور آئی پلس 3 جے ٹھیک ہے جبکہ جو ڈی ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی اب وہی کام ڈی فائنل پوزیشن میکٹر منس انیشن پوزیشن میکٹر تو جب آپ اس کو فائنل پوزیشن میکٹر منس انیشن پوزیشن میکٹر سے سولو کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بنے گا فور جے پلس 3 کے مائنس جب مائنس 2 آئی ہوگا یہ بھی تو مائنس میں مائنس 2 آئی ہے تو مائنس اس سے مل کر پلس 2 آئی اور مائنس 5 سے جب ملٹی پلگیا ہوگا تو مائنس 5 جے بن جے گا تو اب آپ دیکھیں یہاں پر تو آپ کے پاس فور آئی پلس 3 جے ایز ایز آ گیا اور یہاں پر کیا بچے گا اگر آپ دیکھیں تو 2 آئی ایز ایز آیا پھر یہ ہے فور جے یہ ہے مائنس فائف جے تو یہ بنجھے گا مائنس جے پلس تھری کے اب آپ ملٹیپلائے کروا دیں آئی والے کو آئی والے سے کروائیں ایٹ بچے گا جے والے کو جے والے سے کروائیں مائنس سری بچے گا ایٹ مائنس سری جو ہوتا ہے بچو آپ کو بتا ہے وہ فائف جون ہو جائے your answer is Charlie very nice mcq اس کے بعد which of the falling is true اس نے بولا which of the falling is true one urge is equal to one nine centimeter یہ تو possible نہیں ہو سکتا left side پر energy ہے right side پر وہ جو ہے نا ہاں بلکہ نہیں اوکے ہے دیکھیں dine 10 raise to power minus کتنا ہوتا ہے one dine is equal to 10 raise to power minus 5 newton ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو one centimeter ہوتا ہے وہ 10 raise to power minus 2 meter ہوتا ہے تو بچو آپ کا answer بن گیا 10 raise to power minus 7 newton meter اور اس کو ہم بول سکتے ہیں one urge بھی بول سکتے ہیں یعنی 10 raise to power minus 7 جو ہے یہ basically کیا ہے one urge ہی ہے نا تو بچو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو option بن گئی یہ true ہے پھر one urge is equal to 10 raise to power minus 7 جول یہ بیٹا option میں minus کا سائن آئے گا اور one kilo watt over 3.6 mega joule ہوتا so your answer is all of these اس کے بعد بچو ہمارا next mcq ہے وہ کیا ہے کہتا ہے work done by the force of friction frictional force کا work بچو یاد دکھے گا کیونکہ وہ body کو مشاہ پوز کرتی ہے تو work done negative ہی ہوتا ہے اس کے بعد بچو next mcq ہے کہتا ہے force f ہے distance d کے اوپریکٹ کر رہی ہے ذرا word پہ غور کیجئے گا work done کیا ہوگا اب سارے بچو نے فارمولہ یاد کیا بھائی یہاں پر جو theta ہے وہ theta ہوتا تھا x-axis سے تو یہاں پر x-axis میں بھارا جو angle بنے گا وہ basically بنے گا 90 degree minus theta تو یہاں پر آپ basically 90 minus theta لکھیں گے اس case میں تو cause 90 minus theta جو ہوتا ہے وہ sine theta ہوتا ہے تو ہمارے اس mcq کا answer بنے گا w is equal to fd sine theta یہ بچے اکثر رکھا دکھا کھائے تھے آپ دیکھیں یہ جو angle اس نے دیا وہ y-axis سے دیا ہوئے نہ کہ x-axis سے تو اس لیے ہم یہاں پر cause کے آگے جب x-axis when angle putt کریں گے وہ 90 minus theta ہوگا اس کے بعد which order phoning is a greater work بچو جس کی value سب سے زیادہ ہوگی یہ minus e plus کا sign تو آپ کو پتہ ہے direction of force and displacement کی وجہ سے آیا ہوتا ہے so your answer is charlie the area under the force displacement graph یاد رکھئے گا area under force displacement graph gives the value of work done آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہے کوئی دی force displacement graph ہے تو area ہوگا دونوں کا product ہوگا the force into displacement جو ہوتا ہے وہ work done ہوتا ہے تو force into displacement کیا ہوتا ہے work done ہوتا ہے بات ختم اس کے بعد یہ کہتا ہے کہتا ہے a man جو ہے جی وہ کہے کر رہا ہے پل کر رہا ہے ایک ٹرالی کو اس نے جو distance دیا ہے وہ 60 میٹر دیا ہے force ہے دی 70 نیوٹن اور angle دیا ہے 30 degree کا یہ آپ کی book کے numerical جیسا ہی ہے w is equal to f d cos theta لگائیں تو اب آپ کے پاس دیکھیں f کی value بھی ہے آپ کے پاس d کی value بھی ہے theta کی value بھی آپ اس کو solve کر کے answer نکال لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد very simple سا یہ mcq ہے just آپ نے values putt کرنی ہے objective moves with uniform velocity of 40 میٹر پر سیکنڈ such that a force of 2000 نیوٹن x on it through a distance of 1.5 میٹر by the engine what will be the work done by the frictional force بچو آپ کو پتا ہے w is equal to frictional force کا work negative ہوتا ہے w is equal to minus f d minus force کی value ہے 2000 جبکہ جو d ہے اس کی value ہے 1.5 تو جب بچو آپ لوگ ان کو multiply کروا لیں گے تو آپ کا answer آجے گا minus 3000 جہول so your answer is Charlie اس کے بعد بچو جو next mcq ہے وہ کیا کہتا ہے force کی value آپ کو دی ہوئی ہے یہ اتنی اور displacement کی value دی ہے 2i plus 10 j کہتا ہے work done بتائیں وہی formula w is equal to f do d آپ دیکھ رہے ہیں بار بار یہ mcq f do d والا رہے ہیں یہ بہت important mcq ہے اب just i والے کو i والے سے کروائیں j والے کو j والے سے تو 6 into 2 بن جائے گا 12 plus 12 into 10 یہ بن جائے گا 120 تو جب آپ اس کو add کریں گے یہ بن جائے گا 132 جول very simple mcq so your answer is 130 2 جول ok elf answer ہے اس کے بعد بچوں جو next mcq یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو گھومانے والا mcq ہے دیکھئے گا ذرا گھوڑ سے میری بات سنیں آپ لوگوں کو اس لیے بولا ہے کہ ایک بوڈی ہے اس کا میس ہے 6 kg کتنا ہے 6 kg اس بوڈی کا میس ہے اچھا اور وہ ایک force کے اندر جو ہے اس کے اندر جو displacement آیا ہے وہ d is equal to t square اور 4 آیا ہے کہتا ہے t یہاں پر time ہے بتائیں work done 2 second میں کتنا ہوگا یہ آپ نے دیکھیں بوڈی کے پر force لگائی اس کو move کروایا ٹھیک ہے تو پہلی بات آپ کا جو work done ہے وہ کس میں convert ہو جائے گا kainیٹک انرجی میں convert ہو جائے گا آپ کا work done کس میں convert ہو جائے گا kainیٹک انرجی میں convert ہو جائے گا اب آپ نے کون کو پتا ہے بچوں جو kainیٹک انرجی کا فارملہ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 1 over 2 m v square اچھا اب آپ دیکھیں آپ کے پاس question میں m ہے 6 kg آپ کے پاس v نہیں ہے اس وقت تو اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم نے پہلے سب سے v کی value ملوم کرنی ہے اب v ملوم کرنے کے لیے آپ دیکھیں اس نے d آپ کو جو distance دیا ہے وہ دیا ہے d is equal to t square number 4 اب derivative of displacement جو ہوتا ہے یاد دکھیں گا وہ velocity ہوتی ہے derivative of displacement جو ہوتا ہے بچوں وہ کیا ہوتی ہے velocity ہوتی ہے تو جب آپ اس کا کیا لیں گے جب آپ اس کا derivative لیں گے جب آپ نے اس کا کیا لینا ہے derivative یا slope جس کو آپ بولتے ہیں تو بچوں وہ velocity آتی ہے اور اس کا derivative کیسے لیں گے derivative لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑا ہوگا ہے derivative لینے کا طریقہ ہی ہوتا ہے power شروع میں پھر power میں سے a کم اور نیچے ہے یہاں پر 4 تو آپ کا انصر آگیا 2 t over 4 کیا خیال ہے تو یہ جب اسے کٹے گا تو یہ بنجھے گا t by 2 تو یہ آپ کے پاس بچوں speed آگیا v is equal to t by 2 اب آپ دیکھیں جو t کی value اس نے آپ کو دی ہوئی ہے وہ کتنے دی ہوئی ہے 2 second تو اگر بچوں میں یہاں پہ t کی جگہ پر 2 put کرتا ہوں تو 2 over 2 تو answer آگیا 1 meter per second یہ آگیا basically ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے یہاں پہ put میں 1 over 2 m کی value آپ کے پاس 6 اور v آیا ہے 1 تو بچوں آپ کے پاس جو answer آجے گا وہ کتنا آجے گا 3 جول آپ کا answer آجے گا so your answer is delta تو یہ تھوڑا سا derivative related mcq تھا بھٹ ہے بہت آسان سا اس کے بعد بچوں ڈو نیکس mcq کہتا ہے work done بتائیں fd graph آپ کو دیا ہے 8 meter تک work done کیا ہوگا آپ دیکھیں یہ جو area ہے area under force displacement graph gives the value of work done area اس کا آئے گا 80 into 2 تو یہ answer آجے گا 160 جول اچھا پھر اس کے بعد جو یہ minus 40 اور 7 میں جو بچوں آپ دیکھیں جو آپ کو ڈیا ہوگا ہے distance یہ 8 minus 4 ہوگا 8 minus 2 ہوگا کیونکہ یہ 8 ہے یہ 2 ہے تو جو اس کی جو total ورث ہو جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی 8 minus 2 یہ ہو جائے گا 6 تو بچوں آپ کے پاس answer آجے گا minus 240 جول یہ آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے 160 جول تو جب آپ 160 میں سے 240 یعنی ان دونوں کو add کریں تو 160 minus 240 جو ہوگا وہ بچوں آپ آپ لوگوں کے پاس answer آجے گا minus 80 جول جب آپ اس کو calculate کر لیں گے very simple سیم سی کیوں یا دکھئے گا اوپر والا work اور نیچے والا work دونوں کو add کر دینا ہے آپ لوگوں نے بس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس answer آجے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے جی total work done from the given graph fd graph ہے آپ کے پاس کہتا ہے 23 میں total work done کیا ہوگا اب آپ دیکھیں موہی بات اس کا جو work ہوگا وہ کیسے نکلے گا 60 into 0.5 یہ نکلے گا 60 into 0.5 تو 60 into 0.5 ہو جے گا 30 اس کا area کیسے نکلے گا اس کا area نکلے گا اس کی length ہے 80 اور اس کی جو width ہے 1 minus 0.5 وہ 0.5 یہ ہوگی تو یہ answer آجے گا 40 اس کا جو area ہے وہ کتنا نکلے گا اس کی length ہے 40 اور اس کی جو width ہے وہ ہے 0.5 تو اس کا answer آجے گا 20 اب دیکھیں 20 یہ 40 یہ 60 60 جمع 30 کتنا 90 so your answer is 90 آپ دیکھیں میں یہ mcq آپ کے سامنے کر رہا ہوں 1 minute سے کم time اس کا مطلب جب آپ بھی practice کریں گے تو آپ کے mcq بہت آسانی سے solve ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس force دی ہو یہ کہتا یہ body کا نیس ہے 2 kg اور body displace ہو رہی x is equal to 0 to x is 5 میٹر بتائیں work done کتنا ہوگا بھائی ابھی میں آپ کو بتا کے آیا ہوں کیا بتا کے آیا تھا پہلے جو integration of force ہے وہ دیکھیں lower value 0 3 upper value 5 3 2 7 7 minus 2 x 3 x square تو ہم نے یہاں پہ اس کی پوری integration دی ہے جب آپ اس پورے integration فون x دیا ہو تھا آپ کو میں نے بتا derivative displacement ہوتا ہے velocity آپ نے اس کا derivative سے آگی velocity اس کے بعد اس velocity کا derivative x acceleration ہوتا ہے ڈبل derivative displacement acceleration ہوتا ہے اگر 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 x پہ اگر اگر x x x x x x x x رہاں پر ہیں فقا پر ام اے پوٹ سکتے ہیں دیکھیں اے کے جگہ پر مجھے ایک جگہ پر مجھے اور ساتھ میں بچو آپ کے پاس یہ آگیا اسے ہی ٹھیک ہے اب دی ایکس کا بہت asking 열�یرہ دیائی ایکس دیکھیں ہم نے کیا کام کیا ڈی تی اسےن ویڈی ویڈی کرواallen دیا تو یہ ڈی ایکس کیونکہ بہتے ہیں ہم نے اس کو ٹائم کی فارم میں لے کر آنا ہوں ہی جو سوال میں تائم دیاں ہوا ہے تو ہم نے اس کو ٹائم کی فارم میں لے کرنا جس بچے کو انٹیگریشن کے کنسپٹ کلیر نہیں ہے وہ انٹیگریشن کے کنسپٹ کلیر کر لے گا پھر اس کے لیے چیز ہلوا ہو جائے گی اب دیکھیں مینمم ویلیو زیرو ہے اور میکسیم ویلیو چار ہے اس کے بعد میس کی ویلیو آپ نے دی تھی گرام میں کلو گرام میں کرویٹ کرنے کے مائنس سری سے ملٹی پلائے کروا دیا اس کے بعد یہ جو ڈبل ڈیریوٹیو آپ نکال کے آئے تھے ڈی سکیر کیا نکھا ہوئے ڈی سکیر ایکس آور ڈی ٹی سکیر ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے ویلیو یہاں پہ پٹ کر دی کہ سکس ٹی مائنس ایٹ وہ یہاں پہ آگئی اور ڈی ایکس آور ڈی ٹی وہ آپ لوگ بچو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے جو ایکس کی ویلیو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پٹ کر دی کیونکہ ڈی ٹی تو ویسی رہے گا ڈی ایکس آور ڈی ٹی جو ہے نا وہ پورا وہ ہے یہ جو ڈی ایکس اور ڈی ٹی بیسیکلی یہ کدھر گیا یہ تو ڈی ایکس اور ڈی ٹی کی ویلیو آپ لوگوں نے یہاں پر پوٹ کر دی ہے پھر اس کے بعد اب آپ لوگوں نے ان کو ملٹی پلائے کروایا ہے اور اس کو سول کیا یہ آپ کے سامنے پھر اس کے بعد جو آنسر ہے اس میں ٹی کی جگہ پر فور پوٹ کر دیا تو آپ کے پاس کیلکولیشن کے بعد فائنل آنسر یہ آجے گا اتنے ٹیپیکل ایم سی کیوز ہیں ایسے مطلب یہ فانگ کی پیپرز میں آتے ہیں ایمڈی کی پیپرز میں کم آتے ہیں ٹھیک ہے بٹا پھر بھی اس کو اگر جو بچا بہت ہی زیادہ سنسیر ہے تو وہ پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے ڈیری ویڈی کو کنسپٹ کو سیکھ لیں تو پھر وہ یہاں پر پلائے کرے گا تو اس کو آنسر سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بچو نیکسٹ ای افورس اف اف ایکٹنگ ہونا ان اوبجیکٹ ویریز اس کا ور کتنا آئے گا ایریا کتنا آئے گا تو وہ آجے گا بارہ اچھا اس کا جو ایریا ہوگا وہ ٹرائنگل ہے اس کی جو بیس بنے گی وہ ٹو ہے اس کی ہائٹ ہے وہ تھری ہے تو یہ آگے تھری تو بارہ جمع تھری کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بارہ جمع تھری جو ہوتا ہے وہ پندرہ جول ہوتا ہے جو پندرہ کی اپشن نہیں ہے مگر یہ تھریٹین پوائنٹ فائیف ہے حالکہ یہاں پہ ففٹین ہونا چاہیے تو تھری کو اڑا دیں اب ففٹین جول بیسیکلی اس کا انسر ہے اس کے بعد نیکسٹ آفورس ایف آنا پارٹیکل مووننگ آسٹریٹ لائن ویریز ڈسٹنس ڈی ایس چون اندر فگر کہتا آپ ورکڈن بتائیں میری بات سنو وہی فارمولا ایڈی انڈر فورٹس میں اس میں گراس گفتا ورکڈن اب یہ والی ویلی ہوگی چار سات مائنس تین چار اور لیندھ ہے اس کی ٹو تو اس کا جو ایڈی آئے گا وہ آئے گا ایٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو لیندھ بنے گی بارہ میں سے ساتھ نکالیں گے یہ بنے گی پانچ وان اگر ٹو فائیف انٹو اور جو لیندھ ہے اس کی وہ ٹو ہے تو یہ ٹو ٹو سے کٹ گیا تو یہ بچہ فائیف تو اب ایٹ یہ ہے اور فائیف یہ ہے جب آپ اس کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کے بعد سانسر آجے گا تیرہ جول ویری سیمپل ایم سی کی نہاید اس کے بعد ویلاؤسٹی آف آبوڈی آف میس ٹین کیجی اس انکریز سون تھری میٹر پر سیکنڈ تو ایک میٹر پر سیکنڈ تو ورگ دن ورگ دن اس ایکول ٹو آپ کو پتا ہے یہ ہم نے ورگ انرجی پرنسیپل پڑا ہوا ہے ورگ دون او بوڈی اس ایکولی چینج ان کائنیٹی کی انرجی ٹھیک ہے وان اوور ٹو ایم وی سکیر ایف مائنس وی سکیر آئی اب وان اوور ٹو یہی پر انہید ایم کی ویلیو کتنی ہے ٹین ہے وی ایف ہے بچوں کتنا آٹھ آٹھ کا سکیر کتنا ہوتا ہے آٹھ کا سکیر جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا سیون کا فورٹی نائن ہوتا ہے تو ایٹ کا سکیر جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایٹ کی سکیر کی ویلیو ہوتی ہے سکسٹی فور ٹھیک ہے ادھر گیا بھائی سکسٹی فور ٹھیک ہے سکسٹی فور مائنس فور یہ بنے گا سکسٹی تو سکسٹی کو جب ٹین سے ملٹیپلے کر رہیں گے چھ سو چھ یا اس طرح کر لیں نا یہ اسے کٹ گیا پانچ سے تو یہ پانچ بچ گئے یہاں پہ پانچ زرب ساٹھ تو یہ بچوں آپ کے پاس جو آنسر آجے گا تیم سو جول آجے گا سو یہ آنسر ہے تھری ہنڈرڈ جول اس کے بعد بچوں کہتا ہے کہ ابوڑی اف میس فائیف کلو گرام انیشیلی ریسٹ پر ہے لیں یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ڈیٹا میں میس آگیا انیشیل ویلاؤسٹی زیرو آگئی پیپر میں یاد اکھیں گے ضروری نہیں ہوگا کہ آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے جو ہے نا وہ سارا ہے پہلے وہاں بقاعدہ سے ہیڈنگ بنائی ہے ڈیٹا کی ہیڈنگ ہے پھر اس کے بعد ڈیٹا لے کے اچھے طریقے سے پھر اس کے بعد سولوشن کی ہیڈنگ بنائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آنسر ہے اس کو ڈبل بھی پیک کریں اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے آپ وہاں پہ پیپر دینے گئے ہیں نہ کہ وہاں پہ آپ لوگ اپنے ایم سی کی اس کی پیکٹس کرنے گئے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس کے بعد فورس آپ کو دیئی ہے دو ڈیٹن کی تو کہتے بتائیں دس سیکنڈ کے اندر ورڈ دن کتنا ہوگا اب آپ نے یہ تھوڑا سی ایم سی کیو انٹرسٹنگ ہے آپ نے اس کو بڑے گوڑ سے سننے ٹھیک ہے تھوڑی سی لیندھی کلکولیشن والا ہے بچے اس کے دو نمبر طریقے بھی خود گھر میں بیٹھے بنا لیتے ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر تو آپ بنا لیتے ہیں دیکھیں میس آپ کو دیا گیا ہے انیشل ویلاسٹی بھی دی گئی ہے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں ایف اس ایکول تو ہوتا ہے ایم اے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کیا آپ کے پاس ایف کی ویلیو دی گئی ہے ییس وہ دی گئی ہے ٹو میس کی ویلیو ہے فائف اب ایکسلیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنل ویلاسٹی مائنس انیشل تو زیرو ہے ڈیوائیڈ بائی ٹائم ٹائم ہے ٹین تو یہاں سے آپ بچو جب فائنل ویلاسٹی نکالیں گے تو دیکھیں یہ ٹین اگر یہ فائف کو ٹین سے کٹیں ٹو بچے گا ٹو در آگے ملٹیپل ہو جیگا تو فائنل ویلاسٹی آگئی آپ کے پاس فور میٹر پر سیکنڈ یہ آپ کے پاس فائنل ویلاسٹی تو آئی اچھا اس کے بعد ہم نے تو نکالنا ہے ورگ میں نکالنا ہے بسیکلی اب یہ فائنل ویلاسٹی آگئی ہے ہم کے کام کرتے ہیں بچو ہم لوگوں نے بسیکلی نکالنا کیا ہے ورگ سوچیں تھوڑا سے اس کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آپ نے کبھی دماغ بھی چلا لیا کریں لکیر کے فقیر تو نے نا بنا کریں تھوڑا سے دماغ چلائیں پھر آپ کو شاید کوئی سمجھ آ دے گی آپ کیا کرنے ہمیں بسیکلی ورگ نکالنے کے لئے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ چاہیے ہوتا ہے ہمارے پاس آپ نے کوئیسٹن میں دکھا تھا ڈسپلیسمنٹ نہیں تھا میں نے یہاں سے اے فیس اکل اے ایم میں میں لکھتا ہوں فائنل ویلاسٹی بلکہ فائنل ویلاسٹی تو مائنس چلال لکھتے ہیں زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ٹی انٹو ٹی سکیر ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا وان نوبر ٹو اب فائنل ویلاسٹی ہے چار اور یہ ٹی اس ایک سے کٹے گا تو یہاں پہ ایک ٹی بچے گا اور ٹی اس نے آپ کو کوئیسٹن میں آپ کے پاس آگئے ٹونٹی سو یور آنسر چالیس جاؤل ویلی سیمپل ایم سی کیوں اس کے بعد بچوں نیکسٹ ایم سی کیوں میں کہتا ہے کہتا ہے ایک بوڈی کو ڈسپلیس کیا گیا 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 گریویٹیشنل فیلد میں ایشوڑ انتا فگر ورک دن فروم ای ٹو سی کہتا ہے اے سے سی تک ورک کیا ہوگا کہتا ہے ورک دن یاد رکھیں گا بچوں ورک دن جو ہوتا ہے گریویٹیشنل فیلد میں وہ پاتھ کی انڈیپینڈن ہوتا ہے تو اس بیس کے اوپر اس کا جو آنسر بنے گا وہ ایکول ورک دن فروم ای ٹو سی وی آ بی ہی بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ ورک دن جو ہوتا ہے ورک is انڈیپینڈن آف بات ختم آپ یہ شورٹ کٹ اس کا یاد رکھیں انڈیپینڈن آف پاتھ اس کے بعد پیارے بچوں جو نیکسٹ ایم سی کیو ہے وہ کیا ہے جب آپ نے اس کو ہولڈن کیا اس کا ڈسپلیسمنٹ یار زیرو کیا ہوگا تو مجھے بتاؤ ورک دن کیا ہوگا زیرو ہی ہوگا اس کے بعد بچوں نیکسٹ ایم سی کیو میں دیکھیں کہتا ہے فورس ایف ہے دسٹنس ڈی ہے تھٹا آپ کو دیا ہے بتائیں ورک دن میکسیمم کب ہوگا بھائی پہلے تو میری بات سنو یہ تھٹا وائی ایکسی سے بنیا ہے تو ایف ڈی کوز تھٹا نہیں بلکہ نائنٹی وائنس تھٹا جو کہ بنتا ہے ایف ڈی سائن تھٹا اب اس کے لئے ہاں سے آپ نے بتانا ہے ورک میکسیمم کب آئے جب یہ تھٹا کتنا ہوگا نائنٹی ڈگری ہوگا کیونکہ سائن کی میکسیم ویلی نائنٹی پر آتی ہے سو یہ پہلے بھی ایک ایم سی کی آیا اس کو دیکھ لینا اس کے بعد بچوں کہتے ہیں دس میٹر ایک بوڑی دس کور کیا پانچ نیوٹن کی فور سے ورک دن ہے پچیس جاؤل پچیس از ایک ورک ورک اینٹو ٹین کوز ٹیٹا اب دیکھیں یہ بنے گا کتنا فیفٹی پچیس بات تو یہ ٹیٹا ایک ورک ایک ورک جو ہوتا ہے یہ پہنے بھی ایم سی کی آیا وہ آپ کو میں نے بتا دی اوپر بھی اس کے بعد این ایم 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 میٹر پر سیکنڈ سچ دی دو ہنڈ میٹر فورس ایک سپون ایٹ دو دی میٹر کیا بتائیں ورک کیا ہوگا بھائی جان ورک کا فارملہ ایک ہی پتہ ہے ہم نے تو ایم ٹی فورس کتنی ہے دو ہزار ہے دس میٹر تو آپ کے پاس انسر ہے اگر دو ہزار جول اور کیونکہ فرکشن کی بات کر دی ہے اس نے فرکشن فورس کی تو مائنس دو ہزار جول آپ کان سے بات کر تو اس میں کون سا پریشانی والی بات ہے اس ہوتا ہے ہائٹ آپ کو دی دس دس کتنا ہو جائے گا سو یہ بنجے گی دس کی پاور چار اور یہ بجے گا پانج تو پانج دس کی پاور چار جول آنسر ہے اکثر بچے دیکھتے ہے کہ بڑا مشکل ہوگا بھائی کیا مشکل ہے دیگرام بلکہ دیگرام دیگرام جی کی ویلی چار ہے تو جب ان کو منٹی بلے کر رہے تو چالیس جول آنسر آجے گا بات ٹھیک ہے سیمپل ایم سی کیو بتائیں اس گراف میں کیا ہوگا گیا میں تو بتا بتا کہ تم کو تھگے ہوں گراف دیکھو اس کی لیندھ مائنس تین ویرد مائنس تین جول اس کی بھی کتنی آئے گی تین جول اب ایک تین جول یہ دیکھیں یہ اس سے کٹ گیا تو پیچھے کیا بات گیا اس دس جول بچا گراف کے اندر اس کے بچوں مائنس ٹیم سی کی کہتا جی اچھا اس کو پڑھیں مجھے بتائیں گا جب آپ دماغ سے سوچیں بچوں فارمولا کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو اوپر کو لے کر جا رہے ہے تو کون سا فارمول لگے گا مج ہوتا ہے ویٹ آپ کو دیکھیں وہ زیرو پوائنٹ میٹر ہے جب آپ اس کو ملٹی پلائے کروائیں گے یہ آنسر آپ بنے گا بات ختم سیمپل سی سی جب بھی دیکھیں یہ اینگل ہوریزنٹل کے ساتھ بن رہے تو آپ فورس کے سامنے والا آپ کو سائن تیٹا ہوتا ہے اور یہ بلا کیا ہوتے گا تو آپ دیکھیں جو سا کمپرنٹ دسپلیسمنٹ کے پیرلل ہوگا تو ف ایکس کونس تیٹا تو آنسر بیٹا پیرلل ٹو دسپلیسمنٹ جو کمپرنٹ فورس کو یوز کرتے ہے جس کے لیے نائنٹی سے بڑا ہوتا ہے اور جہاں پر نائنٹی سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس نحاظ سے آپ کس آنسر کیا بن گیا جو سارے ہی بنتے ہیں اس کے بات دسپلیسمنٹ ٹائم جرا آپ کو دیا گیا کہتا ہے بتائین میں سے کون سی سٹیٹمنٹ صحی ہے تو اس میں یاد دکھے گا اے دکھتے کہ اے تک آپ دکھیں یہ دسپلیسمنٹ ٹائم گراف ہے آپ دکھے سلوپ ہوتی ہے آپ کو ویلاسٹی دیتی ہے تو اے تک آپ دیکھیں اے تک جو سلوپ ہے اس کا مطلب دیکھری ہے جب ویلاسٹی نے دیکھری کرنا ہے تو ایکسلریشن کیا ہوگا ایکسلریشن نیگیٹی ہوگا اچھا جب اے سلوپ یہاں پر زیدو ہو گئی تھی اب سلوپ بڑھتی جا رہی ہے مگر وہ نیچے کو بڑھ رہی ہے نیگٹیو میں بڑھ رہی ہے اس کا ذکر سلوپ انکریز تو کر رہی ہے بٹ وہ نیگٹیو میں انکریز کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ ذرا جو سے دیکھیں اپشن پڑھتے ہیں او سے اے تک کہتا ہے ٹوٹل ورکڈن بائی آل دا فورسیز نیگٹیو ییس کیونکہ آپ دیکھیں او سے اے تک ایکسلریشن ہی نیگٹیو ہے جب ایکسلریشن نیگٹیو ہے تو آپ کو پتہ فورس بھی کیا ہوگی نیگٹیو ہوگی تو پہلی اپشن تو صحیح مانے جا سکتی ہے او تو بی ایکسلریشن نیگٹیو آپ دیکھیں اے کہتا ہے او سے بی تک ایکسلریشن کیا ہے نیگٹیو ہو رہا ہے نہیں یہاں پر ایکسلریشن جو ہے وہ نیگٹیو دیکھیں میری بات سورے سلوپ جنہیں ویلاؤسٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے بیسیکلی میکسیمم سے مطلب زیدہ سے زیادہ اور یہ ویلاؤسٹی تو انکریز کر رہی ہے تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس میں ایکسلریشن نیگٹیو ہے یہ بات اس کی نہیں سہی ٹھیک ہے اس کے بعد او ٹو بی ویلاؤسٹی is فرسٹ پوزیڈیو یس او سے او سے کہتا ہے بی تک کیا ہو رہا ہے ویلاؤسٹی پہلے پوزیڈیو ہے بعد میں نیگٹیو ہے یس یہ دیکھیں جب آپ یہاں پر دیکھیں گے اتنے سے اسے میں ویلاؤسٹی کا آنصر تو پوزیڈیو نہیں ہی آئے گا اور اے سے بی میں ویلاؤسٹی نیگٹیو میں آئے گی تو اس کا آنصر ہے بوت اے اینڈ سی یہ جس بچے نے ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف پڑا ہوگا اس کے لیے یہ سمعے میں زیادہ آسان ہے اگر آپ کو ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف ویلاؤسٹی ٹائم گراف اچھے طریقے سے نہیں آتا تو یہ آپ کے لیے اتھوان سے کنفیوزنگ ہوگا اس کو سمجھ لیجئے گا اچھے طریقے سے تین کلو گرام ایک بلوگ کا میس ہے ٹھیک ہے کرڈ سرفس کے اوپر سے اس کو موو کرواکے ہم پوائنٹ سی پر کہتا ہے آگے سٹوپ کر دیئے بتائیں ورگن کیا ہوگا یا ڈبلی از ایکل تو ہوتا ہے ایم جی ہب ہائٹ آپ دیکھیں اے یہاں سے آپ لے کے آئے ہیں بیس میٹر سے کہاں پر لے کے آئے ہیں آٹھ میٹر تک تو دیکھیں ایم جو ہے وہ تھری ہے جی جو ہوتا ہے وہ ٹین ہوتا ہے ٹونٹی مائنس ایٹ جو ہے وہ بارہ ہوتا ہے تو جب آپ ان کو ملٹی پلائے کرواتے ہیں تو یہ تیس ضرور بارہ تو بچوں میرا خیال ہے یہ دیکھیں نا ایم جو ہے وہ تھری ہے جی جو ہے وہ ٹین ہے یہ بارہ ہی آئے گا نا تو جب آپ اس کو ملٹی پلائے کروائیں گے تو یہ بنجے گا تین سو ساٹھ جول بنجے گا ٹھیک ہے تو تین سو ساٹھ جول آپ کا آنسر ہے اور work then by friction تو اس لئے answer negative میں ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی ایک بوڈی ہے اس کے اوپر دس میٹر اس کا displacement ہے پھر تیس ایٹرنٹ کے اس کے پر فورس لگائی ہے ون فیفٹی جون ورک ہے کہتے ہیں بتائیں ٹیٹا کیا ہوگا دیکھیں ون فیفٹی از ایکول ٹو ایف ہے تیس یہ دوسری تیسی دفعہ ایس ایم سی کی ہو یہ ٹین اور یہ آگیا کاؤس ٹیٹا اب دیکھیں یہ ہے تین سو یہ دیڑھ سو بٹا تین سو جب ہم کریں گے تو بچوں ہمارے پاس آیا کوس ٹیٹا یہ زیرو اسے کار دو تو یہ کوس ٹیٹا ایس ایکول ٹو بچے گا تو جو آنسر آپ کا بن جے گا وہ سکسٹی ڈگری بن جے گا اس کے بعد بچوں نیکس ایم سی کیوں کہتے ہیں جی ایک بائی سائیکلسٹ ہے وہ سکیڈنگ کر رہا ہے اور وہ سٹوک ہو گیا ہے ورکہ لیجے گا سکیڈنگ کر کے سٹوک پانچ میٹر میں اچھا اور کہتے ہیں اس دوران جو اس نے جو فورس ہے وہ جو جس فورس نے اس کو کہنا ہے بائی سائیکل ڈیوٹو کیا کہتے تھا فورس ہوندہ بائی سائیکل ڈیوٹو روڈ اس ٹو ہندرڈ ڈیوٹن کہتے ہیں ورکہ لیجے گا اب میری باس ہو بچوں ڈبلی اس ایکول ٹو کیا ہوتا ہے ایف ڈی ایف کتنا ہے دو سو اور ڈی کتنا ہے پانچ ہے تو پانچ رکھ دو کتنا ہوتا ہے دس تو یہ آپ کا انسر آگیا جی ہزار جول ہاں فرکشن کیونکہ بوڈی سٹوپ ہوگی تو انسر کس میں آئے گا نیگٹیو میں آئے گا بات ختم بری سیمپل سے ایم سی کیو اس کے بعد بچوں ایم سی کیو کہتا ہے you lift a heavy book from the floor of the room and put it in the book shelf having a height of 4 میٹر کہتا ہے in this process آپ کو دس سیکنڈ لگیں تو کہتا ہے بتائیں آپ کا جو ورک ہے وہ کس کے اوپر depend کرے گا بھائی ہمارا جو ورک ہے وہ ایک تو weight of the book اور دوسرا height of the shelf کے اوپر depend کرے گا یہ آپ کو regular classes میں بھی بتایا ہوگا اس کے بعد بچوں کے میکس ٹیم سی کیو ہے بہت سیمپل سا ہے اس میں آپ دیکھیں فورٹ سا آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لگوں کو work band اس نے پوچھا ہوگا ہے آپ سب سے پہلے ادھر سے displacement بنا لیں جو آپ کا displacement ویکٹر بنے گا وہ بنے گا six six i اچھا پہلے final position ویکٹر بنائیں minus eight j یہ final position ویکٹر ہوگا ٹھیک ہے اس کو minus کر دیں گے آپ کس میں سے final position ویکٹر کو minus کر دیں گے initial میں سے وہ بنے گا zero i جمع zero j ٹھیک ہے اب جب آپ ان کو minus کریں گے وہ answer آئے گا six i minus eight j یہ displacement آگیا اب جب آپ نے ان کو multiply کروانا ہے تو دیکھیں یہ displacement ہے تو w is equal to اب f into d ہوتا ہے اب f کی value آپ دیکھئے گا وہ ہے fourteen i plus twelve j dot جو اس کی displacement کی value وہ six i minus eight j ہے تو جب آپ اس کو multiply کروائیں گے تو fourteen into six جو ہے بچو جو fourteen ضرب چھئے آپ کو پتہ وہ ہوتا ہے 84 یہ کتنا ہوتا ہے یہ ہو گیا جی آپ کے پاس کیا نام ہے 84 ٹھیک ہے اور اس کے بعد بارہ ضرب آٹھ کتنا ہوتا ہے بچو جو بارہ ضرب آٹھ ہے وہ ہے 96 تو جب آپ اس میں سے 84 کو minus کر دیتے ہیں تو آپ کا جو answer آئے گا وہ minus 12 j آجے گا so your answer is minus 12 j ٹھیک ہے اس کے بعد بچو جو next mcq ہے اس نے کہا ہے کہ 2 kg جب آپ یہاں تک کے فورس ہوگا ہوگا تو یہاں اس کو بانجے گا کو سنائے تو آپ لوگوں نے یقیناً اس لیٹر کو انجوائے کیا ہوگا اللہ حافظ